بیارس پارٹی کا چرچہ ملک بھر میں ہو رہا یہی وجہ ہے کہ مختلف ریاستوں کے خائدین اور کارکنان بیارس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ان خیالات کا اظہار ریاستی وزر داخلہ محمد محمد علی نے جمعیرات کو ذلکرنول کے اڈونی حلقہ اسمبلی کے مجلس اتحاد المسلمین وہ دیگر پارٹیوں کے خائدین اور کارکنان فیاض زبادشاہ عبداللطیف طاہر عبدالنبی شاکر مطین عثمان طاہر چاند محبوب باشا اور دیگر کی بیارس پارٹی میں شمولیت کے بات کیا سینئر بیارس خائد وہ پل اینچارچ بدرودین کے قیادت میں اڈونی حلقہ اسمبلی کے نمائندہ ایملے فیاض زبادشاہ مجلس وہ دیگر پارٹیوں کے کارکنان تلنگانہ ریاستی وزر داخلہ محمد محمد علی سے ان کی سرکاری رہاج کا برملاقات کرتے ہوئے بیارس پارٹی میں شمولیت اختیار کی جنہیں وزر داخلہ نے کھڑوہ پہنا کر پارٹی میں شامل کیا اس موقع پر وزر داخلہ نے کہا ہے کہ بیارس ایک عوامی پارٹی ہے جس میں تمام مذہب کے لوگوں کی فلاو بہبود اور ترقی کے لیے کام کیا جاتا ہے پچھلی نو سالوں میں ریاست تلنگانہ نے جو ترقی حاصل کی اس کے مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر کی تمام ریاستوں میں پائی جانے والی سبھی اسکیمات ملک حکومت تلنگانہ میں پائی جاتی ہیں اور ان تمام پر عمل بھی کیا جا رہا ہے یہ کارنامہ صرف اور صرف حکومت تلنگانہ کا ہے انہوں نے وزرالہ کی چند رشک ہر روک و متعدد خوبیوں کے مالے خرار دیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی سیکیلرزم کے لیے ملک بھر میں معروف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تشکیل تلنگانہ سے ریاست ہر روز ترقی کی طرف گامزن ہے پچھلے نو سالوں میں ریاست تلنگانہ نے غیر معموقی ترقی حاصل کی جس کے مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی وزر محصوف نے کہا ہے کہ سال دوہزار چودہ سے قبل ریاست میں وزائف کے نام پر صرف دو سو روپے فرام کی جاتے تھے مگر تشکیل تلنگانہ کے بعد سے وزائف کی رخمی مسلسل اضافہ کیا جا رہا آج بی آرس پارٹی میں جناب حیاض پاشا صاحب جو سابق ہے الیکشن میں ایمیرے کے لیے کانٹس کرے تھے ان کی صدارت میں کافی لوگ آندرہ سے کرنون سے خاصوں سے آئے چونکہ بی آرس پارٹی کی مقبولیت دیکھتے ہوئے لوگوں میں بڑا جوش پایا جا رہا ہے کیونکہ ہانیبول سی ایم صاحب نے تلنگانہ بننے کے بعد جس طرح تلنگانہ اسٹیٹ کو ترخید دلا ہے اس کی مثال ہندوستان میں نہیں ملتی یہ نو سال کے اندر انڈیا میں نمبر ون اسٹیٹ ہے تو آج تلنگانہ اسٹیٹ ہے ہر چوبہ حیات میں سرپلیس وچہ پاور میں سرپلیس اسٹیٹ ہے لینڈ آرڈر نمبر ون ہے بیلتیر اسکیم میں کئی پر بھی اتنے اسکیم نہیں ہے جو ہماری اسٹیٹ میں چل رہے ہیں سارے لوگوں میں خاص طور سے مائنائٹس میں بڑا جوش پایا جاتا وہ جانتے ہیں کہ ایسیار صاحب ایک بڑے اچھے لیڈر ہے اور بڑے سیکلر لیڈر ہے اس کے لئے لوگ یہاں پر پارٹی میں شامل ہوتے آ رہے ہیں اور خاص طور سے ہمارے بھدر بھائیے آرے بھائیے ان کے دوستے ہیں لوگ ان سے ملنے چلنے والے ہیں اور لوگوں میں خاص بی آرس پارٹی کا بڑا جوش ہے لوگ چاہتے ہیں کہ بی آرس پارٹی سارے انڈیا میں حکومت کرے اور پڑا فرلی آنڈرہ میں بھی پور میں ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو انسان مل سکے اس کے لئے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے پادشاہ صاحب کو جو سابقہ میں ایمیلے گھانٹس کیے تھے اس سے پہلے بھی ملاقات کیے تھے اور آج آگے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس کے لئے منکش ہو گیا رہا ہے اسلام علیکم آج محمد علی صاحب بڑوا کے خائدت میں ہمیں کام کرنے کے لئے ہمیں جوائن ہوئے ہیں ایمیلے دو سر ونیس میں ہمیں آدھونی میں ایمیلے کو پوٹی کرے تھے دو سر ونیس میں اب انشاءاللہ کے سی ار صاحب کے ٹی ار صاحب محمد علی صاحب کی خیادت میں ہمیں کام کرنے کو آدھونی میں پارٹی کو آگے لانے کا ہمیں پورا کوشش کرتی ہیں ہمارے جو بھی انہوں جو ہمنا پیس خوابیل سمجھا اللہ کا بہت بہت شکر احسان ہے ہمیں یہ پارٹی کو آگے لگ جانے کو سے جان و مال اور خوم کی خدمت کرنے کو اور عوام کو آگے لگ جانے کا یہ جو بھی یہاں تیلنگانہ میں کائسا کسی ار صاحب ڈولپمنٹ کرے ہیں آندھرا میں بھی ایسا ڈولپمنٹ کرنا آتھون کو ان کی پارٹی میں ہمیں جائن ہوئے ہیں انشاءاللہ ڈولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کر کر ہمارے بھائی صاحب بھائی صاحب کی خیادت میں اور محمد علی صاحب کے ہماری سرپرسی میں انشاءاللہ ہمیں پوری کوشش کریں گے آدھونی میں انشاءاللہ ایک ہمارا بی ایر ایس پارٹی کا ایم میلے خائم ہوئے جیسا ہمیں مہنٹ کرتے ہیں